رسول ربنا بالحق السلام و السلام على رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْآلَى بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاقُمْ بُلَنْتَرْسَلَوَا برادران ایمانی موالیانِ حیدرِ کررار و آشکانِ حسین ابن علی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآنِ مجید کی ایک معروف آیہ وفیہ ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشادِ پروردگار ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو تقویے میں بلند ہے انسانیت کے دو زینے ہیں ایک زینے کا نام مرد ہے ایک زینے کا نام عورت ہے انسانیت کی گاڑی جو حضرتِ آدم و حوہ سے چلی اس کے دو پہیے ہیں ایک پہیے کا نام مرد ہے اور ایک پہیے کا نام عورت ہے انسان ہونے کے ناتے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ مرد اور عورت میں اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو تقویے میں بلند ہے اگر مرد تقویے میں بلند ہے اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے اور اگر عورت تقویے میں بلند ہے تو اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے یہ اسلام دشمنوں کا پروپگنڈا ہے کہ صاحب اسلام نے مرد کو زیادہ اہمیت دی ہے عورت کو کم اہمیت دی ہے مرد کو حاکم بنایا ہے عورت کو محکومہ بنایا ہے یہ اسلام دشمنوں کا اور یورپی میڈیا کا پروپگنڈا ہے جب انسان ہونے کے ناتے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے تو مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی حقوق کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے اگر گھر کے نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے مسلحتاً ایک مقام پر اللہ نے شوہر کی حیثیت سے مرد کو حاکم بنایا ہے اور بیوی کی حیثیت سے عورت کو محکومہ بنایا ہے تو وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اسے بیٹے پہ حاکم بھی تو بنایا ہے توجہ ہے یا نہیں ہمارے ایک عظیب و شان عالم دین آیت اللہ محسن قرآتی مدد اللہ العالی کے پاس ایک مومنہ عورت یہی مسئلہ لے کے حاضر ہوتی ہے کہ آغا جی یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا تو ہمیں محکوم کیوں بنایا اور مرد کو ہمارے اوپر حاکم کیوں بنایا قبلہ نے بڑا زومانہ جواب ارشاد فرمایا کہ بہن یہ بتا کہ تیرے بچے کتنے ہیں اس نے کہا آغا جی اللہ نے مجھے چار بیٹوں سے نوازا ہے تو قبلہ فرماتے ہیں کہ اے مومنہ اللہ نے تو مرد کی نسبت چار گناہ تیرے اوپر زیادہ احسان کیا ہے کہ تجھے ایک مرد کی محکومہ بنایا ہے چار مردوں پہ حاکم بنایا ہے آج میں ایک بالکل نئے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں بزرگوں کی بات تو نہیں کرتا لیکن نوجوان سر اٹھا کے بیٹھیں نوجوانوں کے نالج میں میں اضافہ کر کے جاؤں گا اور میری آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ بلکل ایک منفرد قسم کا موضوع ہے اور اس موضوع کو ذرا توجہ سے سن لیجئے اندھیرہ ہے لیکن موضوع توجہ سے سن لیجئے تاکہ میں اس پر بات کروں موضوع یہ ہے کہ مرد کی زندگی میں عورت کا کردار اس موضوع پر میں نے بات کرنا ہے اور آپ متوجہ ہیں تو میں بات شروع رکھوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اسلام دشمنوں کا پروپگنڈا ہے کہ صاحب اسلام نے مرد کو زیادہ اہمیت دی ہے عورت کو کم اہمیت دی ہے میراس میں لڑکے کا دورہ حصہ رکھا ہے اور لڑکی کا میراس میں ایک اورہ حصہ ہے یہ بھی اسلام کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں جب مرد عورت ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے تو میراس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں میراس میں اگر لڑکے کے دو حصے ہیں تو لڑکی کے بھی میراس میں دو حصے ہیں بات صرف سمجھنے کی ہے اور میں سمجھانے کے لیے مثال ارض کر رہا ہوں مرد کی مثال ہے گندم جیسی عورت کی مثال ہے دھان جیسی دھان سمجھتے ہیں چاول ساریوں جسے ہم اپنی لوکل زمان میں کہتے ہیں ساریوں مرد کی مثال گندم جیسی ہے عورت کی مثال ساریوں جیسی ہے گندم کی فصل جس کھیت میں اگائی جاتی ہے اسی کھیت میں کاتی بھی جاتی ہے اب میرا ساتھ دینا میں نے مشکل موضوع لیا ہے لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں اس کو نبھاؤں گا اور آپ سے دعا لوں گا سارا سال آپ میرے لئے دعا کریں گے کہ مولانا نے آکے ہماری ایک علمی خدمت کی عورت کی مثال ساریوں جیسی ہے دھان جیسی ہے دھان کی فصل اگائی کسی کھیت میں جاتی ہے کاتی کسی کھیت میں جاتی ہے عورت کی مثال ساریوں اور دھان جیسی ہے یہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں اس کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے شہر کے گھر میں لڑکے کی مثال گندم جیسی ہے یہ پیدا ہوتا ہے باپ کے گھر میں اور اس کی زندگی کی تکمیل بھی باپ ہی کے گھر میں ہو جاتی ہے اس نے کہیں آگے نہیں جانا ہوتا اور اس کے گھر جو دلہن آتی ہے اس کے نان نفکے کی ذمہ داری بھی اسی لڑکے پہ ہوتی ہے اس لیے باپ کی میراس سے لڑکے کو ملیں گے دو حصے عورت کی مثال دھانج اور ساریوں جیسی ہے یہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں اس کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے شوہر کے گھر میں وہ باپ کی میراس سے ایک حصہ اس لیے لے گی کہ آگے جا کے شوہر کی میراس میں حصہ دار بنے گی تو حصے دو ہوئے نا تو میراس کے لحاظ سے بھی اللہ نے بیلنس رکھا ہے اور وہاں بھی جا کے کمانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے اس کے شوہر کی ہے اور یہ بھی پروپگنڈا ہے اسلام کے خلاف کہ صاحب اسلام نے حقوق برابر نہیں دیئے مرد عورت کے حقوق برابر ہونے چاہیے عورت کو مرد کشانہ بشانہ چلنا چاہیے میں کہتا ہوں اسلام ہی نے برابر حقوق دیئے ہیں مرد عورت کے حقوق اسلام میں برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں یہ لیٹ کی کبھی آپ کو سمجھنے میں تو پرابلو نہیں ہو رہا مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں امتیازی کا مطلب کیا ہے سر اٹھانا امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا سواب مسجد میں رکھتی ہے عورت کی نماز اتنا ہی سواب گھر میں بولتے رہو یار میرے ساتھ مرد کا جہاد میدان میں ہے عورت کا جہاد گھر میں ہے حضور نے فرمایا جس طریقے سے مرد شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس شہید کے صغیروں کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے عورت کا جہاد گھر میں ہے شوہرداری کرنا بچے پیدا کرنا بچوں کی پروش کرنا گھر کو سنبھالنا اور معصوم فرماتے ہیں جب مومنہ عورت گھر میں بچے کو جنم دیتی ہے اس مومنہ کی نسال اس شہید کے برابر ہے اب آخری حلالی تقصر اٹھانا میں ایک تاریخی جملہ کہنے چڑھاؤں بات پسند آئے بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی لگا دینا لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہے امتیازی کا مطلب یہ ہے مرد کی نماز جتنا سواب مسجد میں رکھتی ہے عورت کی نماز اتنا ہی سواب گھر میں مرد کا جہاد میدان میں ہے عورت کا جہاد گھر میں ہے تو جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کو چھوڑ کے میدان حیدری نہیں نہیں ایک نعرہ مل کے بلند واسے لگائیں پوری تولہ کی تبانائیوں سے سارے بولو حیدری اللہ آپ کو جزہ خیر عطا فرمائیں اللہ آپ کو جزہ خیر دیں مرد عورت کے حقوق برابر ہیں اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے میں نے ابھی خورم بھائی سے پوچھا اللہ انہیں سلامت رکھے کہ اس مجلس میں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی شریک ہوتی ہیں یا نہیں کہ لیں کہ مولانا جگہ کی کبھی کی وجہ سے ہم انتظام نہیں کر سکتے تو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں تک ان کی مخدومہ کا پیغام آپ کے ذریعے پہنچانا چاہ رہا ہوں اور مومنین اس نیت کے ساتھ میری مجلس کو سنیں کہ ہم نے یہ مجلس سننا ہے سمجھنا ہے اور جا کر اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو جا کے یہ مجلس میں سیدہ کا پیغام پہنچانا ہے لہٰذا ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے اسلام نے عورت کو کیا مقام اتا فرمایا ہے سنیے عورت بیٹی ہے عورت بیوی ہے عورت ماں ہے عورت جب بیٹی کی منزل پہ آتی ہے تو اسلام کی ایک انقلابی آواز رسول رحمت کی زبان مبارک سے جاری ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے ان البنت الرحمتن اب میں اس کا ترجمہ ذاکری زبان میں کرنے چلا ہوں اور آپ کی شکلیں مجھے اکثر نظر نہیں آرہی آپ کے رسپانس سے پتا چلے گا کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو پسند آیا یا نہیں ان البنت الرحمتن یہ اسلام کی نمائندہ آواز ہے جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے جاری ہوئی اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری گود میں بیٹی بھیجی ہے تم اسے بے شک بیٹی پکارو ہم نے تو رحمت بھیجی ہے ایک نعرہ مل کے ہی نری تو ہم اسے بیٹی کہتے رہو ہم نے تو رحمت بھیجی ہے بیٹی ہے تو رحمت میرے قبلہ اللہ نے بیٹی رحمت بنا کے بھیجی بیٹی ایک ہو تو رحمت بیٹیاں دو ہو تو رحمت بیٹیاں تین ہو تو رحمت بیٹیاں چار ہو تو رحمت پہمبر فرماتے ہیں جس مومن کو اللہ چار بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی تربیت میری بیٹی سیدہ کی سیرت کی روشنی میں کرے تو قیامت کے دن اس بیٹی کے ماں باپ سے اللہ حساب و کتاب اٹھا لے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا لیکن رحمت کی رے پر جو نقطہ ہے یہ ہم نے لگایا اس رحمت کو زحمت ہم نے بنایا ہے ایک میں بات کروں بہتر سال ہو گئے ہمیں ہندوستان سے آزاد ہوئے لیکن رسم و رواج کے اعتبار سے ہمارا کلچر آج بھی ہندوستانی ہے میں کچھ کہہ گیا پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں ہم اقید کے لحاظ سے مومن بھی ہیں شیعہ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن بائی کلچر نہ ہم مسلمان ہیں نہ مومن ہیں نہ شیعہ ہیں میرے پاس تھوست دلیل موجود ہے دلیل یہ ہے کہ حج پانچ دن کا ہوتا ہے ہماری شادیاں سات دن کی ہوتی ہیں ان سات دنوں میں جتنے رسم و رواج ہیں سوائے سیغہ نکاح کے کسی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے سارے ہندوانہ رسمیں ہیں اللہ نے بیٹی کو رحمت بنایا تھا اس کو زحمت ہم نے بنایا کیوں میں اسی معاشرے کا فرد ہوں میں ذکر مولا کے صدقے میں گھومتا رہتا ہوں پورا ملک اور میں یہ دیکھتا ہوں اور یہ ہر علاقے کی یہی پریشانی ہے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے برداش ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں چلو اچھا ہوا خاندان مکمل ہو گیا بیٹا بھی تھا اللہ نے بیٹی بھی دے دی جب دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تھوڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے تیسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں چوتھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس کی ماں کو تانے ملتے ہیں کہ تو تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی جا رہی ہے جبکہ باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی دینا اللہ کا کام ہے اس میں اس مومنہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن یہ پریشانی ہے کیوں یہ پریشانی اس لیے ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں اب یہ بیٹیاں جوان بھی ہوگی پہلی بیٹی کی شادی تو خیریت سے ہو جائے گی دوسری بیٹی کی شادی پہ گھر کا سامان بیچنا پڑے گا تیسری بیٹی کی شادی پہ آتھا مکان بیچنا پڑے گا چوتھی بیٹی کی شادی پہ کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا بھئی یہ مسائل اور مصیبتیں اور پریشانیاں مومن اور شیعہ معاشرے میں کس لیے ہیں اس لیے کہ ہمارے رسم و رواج ہندوانہ ہیں کاش ہم رسول اللہ کی بیٹی کی شادی کو رول مادل بناتے تو کبھی یہ مسئلہ پیش نہ آتا کہ بلا یاد رکھنا ادھیرہ بھی ہے اور بعد بھی میں مشکل کرنے لگا ہوں یاد رکھنا جہیز دینا اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں گوھر کیجئے گا جہیز دینا ضروری نہیں بیٹی کو جہیز دینا واجب نہیں میراس دینا واجب ہے میرے کبلا یاد رکھنا میری بیٹی میری زمین میں حصہ دار میرے مکان میں حصہ دار میری دکان میں حصہ دار میری مل اور فیکٹری میں حصہ دار میرے بینک بیلنس میں میری بیٹی حصہ دار میرے بیٹے کا دورہ حصہ ہے میری بیٹی کا اکورہ حصہ ہے یہ حصہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے یہ حصہ اسے اسلام نے دیا ہے یہ میرا بیٹی پہ احسان نہیں او بھائی بیٹوں کو میراس دیتے ہو بیٹیوں کو کیوں نہیں دیتے بیٹیوں کو محروم کیوں کرتے ہو ان کی میراس سے یہ ہندوانہ فکر ہے کہ بیٹی کو اگر میراس دیں گے تو شریک آکے ہماری زمین میں شریک آکے ہماری میراس میں حصہ دار بن جائیں گے تو سوچنے کی بات ہے یار شریکوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہو زمین کا ٹکڑا دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے ایک نارہ مل کے بولو حیدری مل کے بولو مجھے یہ بتاؤ ہزار ہاں لوگ بڑے بڑے زمین دار ہزار ہاں اکر زمینوں کے مالک عرب اور کھرب پتی لوگ دنیا سے چلے گئے کیا وہ زمین قبر میں ساتھ لے کے گئے یہ زمین چھڑائے گی اولاد بیٹے چھڑائیں گے ایک بات یاد رکھنا جو بندہ اپنی بیٹی کو اپنی جہداد میں سے میراس نہیں دیتا اسے سیدہ کے میراس کے غصب ہونے پر رونے کا کوئی حق نہیں توجہ ہے یا نہیں میرا قبلہ بیٹیوں کو جہیز دینا واجب نہیں میراس دینا واجب ہے اولنگ تو باپ یہ ظلم کرتا ہے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام جہداد کروا کے چلا جاتا ہے اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا قیامت کے دن لیکن اگر وہ فوت ہو جائے تو بعد میں بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں ہم نے تو بہنوں سے میراس معاف کروا لی ہے ہم نے تو مکان کا حصہ بہنوں سے معاف کروا لیا ہے زمین کا حصہ معاف کروا لیا ہے میں کہتا ہوں مرد بنو نہ مرد نہ بنو پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ بھی رہے یا نہیں مرد بنو تم تو مرد ہو محنت کر سکتے ہو مزدوری کر سکتے ہو کما سکتے ہو باہر جا سکتے ہو مرد بنو اپنا حصہ بہن کو معاف کرو اس کا حصہ کیوں لیتے ہو ہوئے 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 یہ حصہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کو حصہ دو اور ہے یا نہیں اگر ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں رسول اللہ کی بیٹی کی شادی کو رول مادل بنا کے کریں تو خدا کی قسم بیٹیاں پانچ نہیں آٹھ کیوں نہ ہو رحمت ہی رہیں گی زحمت نہیں بنے گی آؤ سندھ کے سچے مومنوں میں تمہیں رول مادل پیش کروں اسوا پیش کروں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ایک درہم یا ایک دینار جیب سے خرچ کیے بغیر مسئلہ سمجھنا میرے قبلہ شادی میں دو خرچے ہیں ایک واجب ہے ایک مستحب ہے واجب خرچہ ہے حق مہر مستحب خرچہ ہے ولیمہ اللہ نے حق مہر بھی لڑکے والوں پہ رکھا ہے ولیمہ بھی لڑکے والوں کے لیے مستحب ہے بیٹی تو کل بھی رحمت تھی آج بھی رحمت ہے ایک نعرہ مل کے سارے حیدری کیا اسوا پیش کیا پیغمبر نے جب جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک نو سال ہو گئی اور حضور نے اندیہ ظاہر کیا شادی کا تو بڑے بڑے گھرانوں سے خواستگاریاں آنا شروع ہوئی میں تفصیل میں نہیں جاتا میں نے رول مادل پیش کرنا ہے اور آگے بہت کچھ عرض کرنا ہے ایک دن مولا متقیان بھی سیدہ کی خواستگاری کے لیے تشریف لے گئے علامہ عزر حسن زہدی صاحب کا جملہ ہے یہ بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں لطف لیں گے فرمایا کرتے تھے کہ رشتہ مانگنا محسب خاندانوں میں کل بھی ایک مشکل کام تھا آج بھی ایک مشکل کام ہے مولا امیر تشریف لائے جہاں حضور کی کچہری لگی تھی شرم و حیاء کا سر جھکا کے بیٹھ گئے رشتہ مانگنا چاہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کیسے مانگوں زہدی صاحب فرماتے ہیں یوں لگ رہا تھا کہ آج مشکل کشا خود مشکل آپ نے لطف لیا ہے جملے فرماتے ہیں ان کی مشکل کشا ہی پیغمبر نے فرمائی ذریعہ مسکرہ کے فرماتے ہیں یا علی میں سمجھ گیا آپ میری بیٹی سیدہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں اور یا علی مبارک ہو اللہ نے پوری کائنات میں سے میری شہزادی کے لیے آپ کو چن لیا ہے ایک نعرہ مل کے سارے حیدری حضور فرماتے ہیں اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے تو اللہ کی پوری کائنات میں میری بیٹی کی برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا ایک نعرہ مل کے حیدری یہاں میں روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کے ساتھ علی کی شادی کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے کہ فلا علی کے برابر فلا علی کے برابر نبی کہنے اگر کوئی علی نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی فرد میری بیٹی کے برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا تو یہ بحث ختم ہو جانا چاہیے کہ فلا علی کے برابر فلا علی کے برابر میں جملہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں علی مولا اکیلے نہیں ہیں علی کے سکے تین بھائی اور بھی ہیں جناب طالب جناب عقیل جناب جعفر تیار چوتھے نمبر پہ سب سے چھوٹے مولا علی خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنتی اصد کا نور نظر مانتے ہیں ہم جناب جعفر تیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں لیکن خدا گواہ ہے جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے علی نور افل کا دوسرا حصہ علی لہموں کا لہمی تموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی علی منصوصے من اللہ امام علی 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 العمر علی خلیفہ بلافس علی کے مقابلے میں ہم علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو علی کے برابر نہیں مانتے تو مجھے کہنے دیجئے و جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کی برابری نہ کر سکے تو کسی غیر ماں کے بیٹا علی کی برابری جانوان بران کر کے نارے ہائے دری اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مل کے سارے بولو نارے حیدری اور کہا یا علی مبارک ہو ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے اور فرما رہے تھے خدا بعد درود و سلام فرماتا ہے میرے محبوب میں نے علی و بطول کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا میرے محبوب تم بھی فرش زمین مسجد نبی میں علی کا نکاح پڑھا دے اب آخری حلالی تک سر اٹھانا ہر کسی کا ایک ایک نکاح علی و بطول کے دو نکاح اب جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ ہر کسی کا ایک ایک نکاح علی و بطول کے دو نکاح ایک نکاح عرش پہ ہوا ایک نکاح فرش پہ ہوا دو نکاح کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی نسل چلتی ہے ایک طرح سے علی و بطول کی نسل چلی دو طرح سے جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ اسمت ہے جس سلسلے کی ایک کڑی آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے نارہ حیدری اور جو نکاح فرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ غیر اسمت ہے جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسنی حسینی سیدی جائدی کازمی مشہدی موسوی نقوی ہم جتنے سادات ہیں ہم فرشی نکاح کی اولاد ہیں میرا بارمہ عرشی نکاح کی اولاد ہے لیکن نارہ مل کے حیدری اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے میں نے رول مادل عصوہ پیش کرنا ہے اور آج اہد کرنا ہے علم اباس کے سائے میں بیٹھ کر صاحبان ایمان ہم سب نے یہ اہد کرنا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں سیدہ کی شادی کی سنت کے مطابق کریں گے یہ اہد کر کے مجلس سے اٹھنا ہے تاکہ مجلس شرف قبولیت حاصل کر لے کیا رول مادل پیش کیا نکاح سے پہلے حضور فرماتے ہیں یا علی مال دنیا میں سے حق مہر کے لیے میری بیٹی کے آپ کے پاس کیا ہے مولابیر فرماتے ہیں اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے یہ تہذیب آل محمد ہے اللہ کا رسول مجھ سے بہتر حضور مجھ سے سننا چاہتے ہو تمہیں عرض کیے دیتوں مال دنیا میں سے میرے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے حضور فرماتے ہیں یا علی مکان رہنے کے لیے ضروری ہے گھوڑا اور تلوار تیرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تم مرد مہدان ہے ہاں البتہ ایک چیز تیرے لیے ضروری نہیں اور وہ ہے زرہ یہ کہہ کر حضور نے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑ دی اور وہ زرہ بھی حضرت کی ادھوری زرہ زرہ یعنی وہ لوہے کا لباس جو تیرے تلوار سے بچنے کے لیے میدان جگ میں مجاہد پہنتا ہے حضرت نے اگلا حصہ زرہ کا بنوایا تھا پچھلا حصہ نہیں بنوایا تھا اور جب کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ زرہ کا پچھلا حصہ کیوں نہیں بنوایا مسکرا کے فرماتے میں زرہ کا پچھلا حصہ وہ بنوایا جس نے میدان میں پوش دکھانا ہو نارائے ملکہ ہی نری آپ نے توجہ فرمائی تو میں رٹ پہ اہل سمجھ کے ایک تاریخی جملہ کہنے چلوں یہی وجہ ہے پوری زندگی میرے امیرہ کا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے ایک منظر میں نے آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھانا ہے آپ کو نظر آئے گا منظر ایک میدان جگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے میں ارز کیا کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ جو سمجھے ہیں وہ بولے ہیں میرے ساتھ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے بس یہ دیکھتے ہی وہ بھاگا دیکھتے ہی وہ بھاگا ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے دل میں سوچا کہ یہ کافر بدبخت بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا ہے علی سے ڈر تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں قبلہ آلام کی آمد پہ بلندواز سے درود پڑ دے محمد علی مولا فلک بولا علی مولا علی مولا سلامت یا علی یا علی یا علی مدد آگا جی تشریف لائے ہیں تو اجازت ہے میں کچھ عرض کروں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کر جیسے اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے یہ دیکھتے ہی وہ کافر بھاگا بجیسے ہی بھاگا ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے دل میں سوچا یہ کافر بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا ہے علی سے ڈر کے تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچے لگا دوں تاکہ تاریخ میں کوئی میرا بھی نام آ جائے اب میں نے اس مسلمان کا نام آپ کو نہیں بتانا آپ سمجھ جائیں گے لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے آگا جی مجھ سے بہتر خطیب ہیں عالم ہیں الحمدللہ وہ بہتر جانتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے آمننا باللہ بابل یوم الاخر بما ہم بے مومنین میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے جبکہ یہ مومن نہیں ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھوسائے تھے ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ ماف نہیں کرتے اچھے طریقے سے لوں تو اللہ ماف نہیں کرتا ایک نعرہ مل کے ہی دری میں نام نہیں لیتا پھر میں دینی طالب علم ہوں میری کوشش ہوتی ہے مجلس میں بار بار میری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے جس کا نام لینا ختم قرآن کا سوال میں نام نہیں لینا گا اس مسلمان نے اپنا گھوڑا اس باگتے کافر کے پیچھ میں نے دکھانا ہے منظر بصیرت کی نگاہوں سے آپ میں سے اکثر مجھے نظر نہیں آرہے لیکن آپ کو منظر نظر آئے گا پیچھے لگا دیا دور جا کے لطفہ اپنے خود لینا ہے دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ سوچ کر اس کافر نے گھوڑا موڑا جیسے ہی گھوڑا موڑا صورتحال بدل گئے اب مسلمان آگے آگے سرٹھانا علی والا مسلمان آگے آگے وہ کافر پیچھے پیچھے جیسے ہی وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا کہا یا علی آدھرک نہیں یا علی میری بدد کو آئیے علی نے گھوڑا موڑا جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا کافر بھاگ کھڑا ہوا وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں حلاق ہوں ہم مل کے بولو حیدری اللہ آپ کے جزاں خیر سالم زیرہ بکتی ہے ہزار درہم میں کیبلا یا علی ہم تشریف فرمائے ہیں آپ تصدیق فرما سکتے ہیں مولا امیر کی ادھوری زیرہ بکی چار سو اسی درہم یہ چار سو اسی درہم لا کے مولا امیر نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ رکھ دیئے میں اگر جان بتا رہا تھا مومنین کو کہ ہمارے لئے رول مارڈل اسوہ بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کا اسوہ اسلام نے کیا پیش کیا ہے علی و بطول کی شادی کے ذریعے یہ عنوان یہ چال رہا تھا میں نے اگر جی کی خدمت میں پیش کر دیئے تاکہ دعا حاصل کر سکوں تو کیا اسوہ پیش کیا کہ جو حضرت نے حق مہر دیا حضور کے ہاتھوں پہ آیا سامنے بیٹھے تھے سلمان ابو ذر کمبر اور مقداد حضرت نے وہ درہم و دینار اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیئے اور فرمایا کہ جاؤ اس سے میری بیٹی کا جہیز خرید کے لاؤ یہ اسلام کی رول مارڈل شادی ہو رہی ہے آدل ہاتھوں سے پیسے آدل ہاتھوں پہ گئے تھے ضروریاتِ زندگی کا سارا سامان بھی آ گیا نہ کوئی درہم زیادہ ہوا نہ کم آپ نے لطف لیا ہے جملے یہ رول مارڈل شادی اسلام نے پیش کی کیا رول مارڈل ہے سنو سمجھو عمل کرنے کی ابھی نیت کرو کہ حضور مولا امیر المومنین نے جو حق مہر دیا اسی سے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ کا جہیز خریدا یہ ہے اسلامی شادی کیا مطلب لڑکے والے جو حق مہر دیں لڑکی کا باپ اسی سے بیٹی کا جہیز خریدے اب اگر لڑکے والوں کو جہیز میں کار چاہیے بیڈ چاہیے سوفہ سیٹ چاہیے فرید چاہیے تو ان کو حق مہر بھی کار والا دینا پڑے گا اور قبلہ کی موجودگی میں ایک تاریخی بات کہہ رہا ہوں میرے قبلہ اگر یہ رول مادل اسلام کا ہمارے مومن مسلم معاشرے میں رائج پذیر ہو جائے کہ لڑکے والے جو مہر دیں اسی سے لڑکی کا باپ بیٹی کا جہیز خریدے اور لڑکے والوں کے گھر پہنچا دے اگر یہ رائج پذیر ہو جائے اس کا موجزہ آپ یہ دیکھیں گے کیا آپ کو مومن معاشرے میں بے روزگار کوئی لڑکا نہیں ملے گا بن بیہا ہی کوئی لڑکی نہیں ملے گی بھائی لڑکے کو پتا ہے محنت کروں گا مزدوری کروں گا نوکری کروں گا کاروبار کروں گا بزنس کروں گا حق مہر بناؤں گا تو شادی ہوگی تو نوجوان محنت کریں گے اور لڑکی والوں کو پتا ہے لڑکیاں پانچ نہیں آٹھ کے انہوں رحمت ہی رہیں گی اس لیے کہ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی کی ایک روپیہ جیب سے خرج کیے بغیر جو حق مہر مولا امیر نے دیا اسی سے بیٹی کا جہیز خریدا اور مولا علی کے گھر پہنچا دیا یہ ہے رول باڈل شادی بیٹی ہے تو رحمت اگری عنوان یہ چل رہا تھا کہ مرد کی زندگی میں عورت کا کردار اسلام نے عورت کو کہمیت دی جب عورت بیٹی کی منزل پہ آئی تو فرمایا ان البنت رحمتن تم بیٹی کہو ہم نے تو رحمت بھیجی جب عورت بیوی کی منزل پہ آتی ہے تو پھر انقلابی آواز گونجتی ہے حضور کی زبانِ مبارک سے کہ تمہاری بیوی دیکھو میرے کبلا یاد رکھنا ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرہ ہمارے رسم و رواج کا نام اسلام نہیں معصوم کے کردار کا نام اسلام ہے قرآن و طالبات اہلِ بیت کا نام اسلام ہے ہماری سوسائٹی عورت کو دھومن بنا دے ببرچن بنا دے آیا بنا دے بچوں کی گھر کا چوکیدار بنا دے اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے آپ کے گھر میں بھیجا ہے تو اسلام نے استلاح استعمال کی ہے وہ تمہاری ہمسر ہے ہمسر کا مطلب برابر کی شریک حیات خوش نصیب ہو کہ یہاں مومنات سمات نہیں کر رہی ورنہ جو بات میں کہنے چلا ہوں حیدری ورنہ جو بات میں کہنے چلا ہوں اگر مومنات سمات کر رہی ہوتی تو آج رات ہی پتا چل جاتا آپ کو میرے قبلہ آپ یاد رکھنا ان کی عدب موجودگی میں اللہ کا خوف کرتے ہوئے حق کی بات کہنے چلا ہوں آپ کے کپڑے دھونا آپ کا کھانا بنانا آپ کے گھر کی صفائی کرنا آپ کے بچوں کی خدمت کرنا یہ مومنا عورت پہ واجب نہیں یہ اس کا تم پر احسان ہے کبلہ موجود ہیں آپ کوئی سکتے ہیں میری گواہی دیں گے اگر میں استباہ کروں تو میرے بزرگ ہیں مجھے ٹوکیں گے مولانا یہ بات یوں نہیں یوں ہے ان کی اگر خاموشی ہوگی تو اس کا مطلب ہے میں بات صحیح کر رہا ہوں شریعت میں فقہ جعفریہ میں اگر تمہاری بیوی تمہارے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مانگ لے اسلام کہتا ہے آفیت اسی میں ہے کہ سودہ تے کر لو واجب ہے آپ پہ عجرت دینا کپڑے دھونا آپ کا کھانا بنانا بچوں کو پالنا گھر کی حفاظت کرنا یہ مومنا کا تم پر احسان ہے اس کے احسان کو مانو لیکن میں نے ابھی عرض کی ایک جملہ کی بلہ جی کہ بہتر سال ہو گئے ہمیں ہندوستان سے آزاد ہوئے لیکن ذہنیت ہماری وہی ہندو آنا ہے میاں عورت کی مثال تو جوتی جیسی ہے جب مرضیہی پہن لی جب مرضیہی چھوڑ دی خبردار عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا رہا عورت کبھی ہوا کبھی مریم کبھی زہرہ عورت بیٹی ہے تو رحمت بیوی ہے تو ہم سر اور جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے اب سر اٹھاؤ ہزاروں کا بجمعہ ہے اور میرا میسے سنو لفظیں اللہ کرے میں پہنچا لوں جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بولے ہیں میرے ساتھ میرے کبلاں ماں والے بیٹھے ہو عورت ماں عورت کا نام نہیں ماں عورت کا نام نہیں ماں ایک کردار کا نام عورت جب ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے خالق وہ ہے ذریعہ خلقت ماں ہے رازق کے حقیقی وہ ذات ہے دعا مشلول میں مولا امیر فرماتے یا رازق کا طفل و صغیر اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات چھوٹے بچے کا رازق وہ ہے ذریعہ رزق ماں ہے رحیم و کریم وہ ذات ہے ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے اب یہ لفظیں ضائع کرو گے مجھے لاہور تک دکھ رہے گا اس قید کو بھی جانے دیجئے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو ماں الہی نمیندہ ہے یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے یہ ماں کا پیار نہیں یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے ایک نہرہ مل کے بولو میرے پاٹھوس دلیل ہے دلیل یہ ہے آپ کی اور میری محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے یہ دل خود بخود نہیں بن گیا اس دل کا بھی کوئی خالق ہے اور سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا سلوات کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی آپ نے لطفی نہیں لیا جملے دعائے کمیل میں مولا امیر فرماتے ہیں یا سری الرزا اغفر لما اللہ یملک علا الدعا اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات اللہ کی صفت سری الرزا کا مظہر امبیاء بھی ہیں آئمہ بھی ہیں اہلِ بیت بھی ہیں لیکن ایک چھوٹا سا مظہر اللہ نے دنیا میں ماں کو بنا کے بھیجا ہے سری الرزا وہ جلدی مان جانے والی ذات یہاں ایک بات مجھے یاد آگئی ہے رو کر آپ کو حدیہ کرنا چاہنے دل چاہ رہا ہے آپ متوجہ ہیں اور توجہ سے سمات فرما رہے ہیں اگلے جملے میں آپ کے دلوں پہ لکھنے لگا ہوں زندگی بار یاد رہیں گے یہ جملے حضرت بہلول دانا یہ روک کہ یہاں پہ حضرت بہلول دانا بازار کے چوک میں بیٹھے ہیں لگ رہا ہے کسی سے باتیں کر رہے ہیں ہاتھ ہلا ہلا تماشائیوں کا حجوم ہو گیا ان تماشائیوں میں ایک عارف شخص بھی تھا اس نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا حضرت آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہا میں اپنے خالق کو مالک سے مہوے گفتگوں وہ بھئی یہ تعجب کی بات نہیں آپ بھی اپنے خالق کو مالک سے پانچ مرتبہ دن میں بات کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں مولا امیر فرماتے ہیں جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے کہ علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز بڑھتا ہے اور جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے کہ میرا مالک خود مجھ سے باتیں کرے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے نماز کیا ہے اللہ سے بات کہا میں اپنے خالق کو مالک سے مہوے گفتگو ہوں اس عارف شخص نے پوچھا کہ ایجنڈا کیا ہے موضوع گفتگو کیا ہے کہا موضوع گفتگو یہ ہے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان سلو کراتے ہیں نوجوان سر اٹھائیں سلو کراتے ہیں اس عارف شخص نے پوچھا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے کہا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ مان گیا ہے تو بولو یار میرے ساتھ اللہ مان گیا وہ تو سریع و رضا ہے نا جلدی مان جانے والی ذات کہا اللہ مان گیا ہے بندے نہیں مان گئے وقت تک گزر گیا میں نے بیس منٹ کی بات نیٹ منٹ میں آپ کو سنا دی وقت تک گزر گیا شام کا وقت ہوا اسی عارف شخص کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے اس نے غور سے دیکھا وہی حضرت محلول قبروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں لگ رہے کسی سے باتیں کر رہے ہیں رک گیا حضرت اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہا وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا کیا اللہ اور بندوں کے درمیان سلو کرانے کی کوشش کہا معاملہ اب کہاں تک پہنچا ہے کہا بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے اب بندے مان گئے ہیں ایک نعرہ حیدری میری ملت کے جوان سر اٹھائیں اس سے بڑا کیا میسج میں آپ کے دوں ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج وقت ہے اللہ کو منانے کا آج مناؤ آج ابھی اسی وقت نعرہ حیدری آج معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے آج ہماری زبان آزاد ہے دعائے کمیل پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھ سکتے ہو دعائے عرفہ پڑھ سکتے ہو دعائے توصل پڑھ سکتے ہو آج مالک کو منالو آنکھیں آزاد ہیں زبان آزاد ہے یا ربے یا ربے یا رب پکارو مالک کو آج مناؤ پاؤ آزاد ہے مسجد میں جا سکتے ہو ہاتھ آزاد ہیں ہاتھوں کا کشکول بنا کے مالک کی بارگاہ میں چودہ کا واسطہ دے کہ آج مانگو میرے قبلہ توبہ فوری واجب عمل ہے واجب عمل ہے توبہ ایک جملہ کہوں اگر میں تقریر نہ بھی کروں ساری یہی میرا ایک جملہ لاہور سے آنے کا حق ادا کرتا ہے اگر میں سمجھا سکا تعلیمات اہل بیعت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں یاد رکھنا کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا پھر سنو کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا میں نے کچھ کہا پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں اوہ میرے قبلہ وہ ذات فقط توبہ قبول ہی نہیں کرتی ان اللہ یحب توابین وہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرنے لگتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب کہہ دو اے میرے وہ بندوں جو اپنے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو ہو گناہگار ہو تو میرے نہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو میں تمہارے سب کے سب گناہ ماف کر دوں گا معصوم فرماتے ہیں سچے دل سے توبہ کرو تو ہماری مافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے اس کریم کے بخشنے میں دیر ایک شخص آتا ہے میرے چوتھے امام کی بارگاہ میں فرزمد رسول حسن بسری یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے پر کہ گناہگار جنت میں جائے گا تو کیسے امام فرماتے حسن بسری غلط کہہ رہا ہے چودہ قصیدو جتنا لطفائے گا آپ کو میرے مولا کے ذاکر سور میں پڑھتے ہیں بے سورہ مولوی بھی نہیں میں بھی سوری میں پڑھ رہا ہوں ضروری تو نہیں ہر بات کان پہ ہاتھ رکھ کے کہی جائے سور کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں ہر وہ بات سوریلی ہے جو مدہ اہلِ بیعت میں کہی جائے میری سور کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں میں بات کہنے چلوں امام فرماتے حسن بسری غلط کہہ رہا ہے امام فرماتے مجھے گناہگار کے جنت جانے پہ تاجب نہیں مجھے تاجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے آئے ہے اوہ میرے قبلہ اس سے بڑا کیا میں درس عرض کروں جوانو آج کروڑہ پیشانیاں من و مٹی کے نیچے دبی پڑی ہیں جو حسرتوں پہ حسرتیں کر رہی ہیں کاش دنیا میں جا کے ایک مرتبہ سجدہ کرنے کا موقع مل جائے انہیں موقع نہیں ہے میرے لئے موقع ہے آپ کے لئے موقع ہے آج منالو اپنے خالق کو وہ سریع اور رضا ہے جلدی ماننے والی ذات ماں کے ذریعے پہچانیے میں ارز کیا کرتا ہوں کہ خدا کو سمجھنا ہو تو رحمت خدا سے بائیوز کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا خدا کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے کون ماں سب سے آخر میں ناراد ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا نہ لائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے بہن بھائیوں نے کتا تالکی کر رکھی ہے باپ نے آگ کر دیا ہے دوستو نے کہا خبردار ہمیرے سامنے نہ آنا ورنہ گولی مار دوں گا پولیس اس کے پیار جمع کیا جائے ایک خالق کا پیار بنتا ہے وہ سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کتنا مہربان ہوگا آگا جی یہ مل کے ایک نعرہ حیدری یہ پچھلے دنوں کی بات ہے خانوال میں ایک سرجن ڈاکٹر اس کی والدہ فوت ہوئی مجھے دعوت ملی شیعہ مومن تھا میں نے ماں پر گھنٹہ تقریر کی اتنی لمبی داڑی والا ایک بندہ کھڑا ہو گیا آگے بڑا کہلنے کہ سید ہاتھ پڑھا اس نے ہاتھ پڑھا دیا اس نے کہا شاہ جی میں اہل حدیث ہوں سرجن ڈاکٹر ہوں یہ میرا کلیک ہے جس کی تیجے پر پہنچا ہوں کہ میں پیس ہٹ سال زدگی برباد کی اور وہ کھڑا ہوا اس نے کا سید مجلس پڑھ لو مجلس کے بعد آج ایک کام کرو یا میرے ہو جاؤ یا مجھے اپنا بنا لو اللہ آپ کو جزائق ہے میں کہنا بیٹی ہے عورت اب میں سمیٹ رہا موضوع کو وقت تھوڑا رہ گیا ہے بیٹی ہے تو رحمت بیوی ہے تو ہم سر ماں ہے تو اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی دو مطلب رہ گئے ہیں اور دونوں مطلب کم از کم بیس بیس منٹ چالیس منٹ چاہیے مجھے جسے میں نے دس منٹ میں بیان کرنا ہے آپ کی ذوک سماد پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے کمال ذوک سماد کا مظاہرہ کی اور ایک مہمان طالب علم کی عزت افضائی کی دو مطلب سنیئے اور انہی دو مطالب کے لیے میں نے یہ سارا موضوع لیا ہے اور یہی میرا میسج اور پیغام آپ نے میری بہنوں اور بیٹیوں تک جا کے پہنچانا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا سنیئے مرد کی زندگی میں عورت کا کردار کیا ہے میرے قبلہ مرد کی زندگی کا مکمل کنٹرول اللہ نے عورت کے ہاتھ میں رکھا ہے اب میں جلدی کروں گا بی بی کو دیکھتا ہے آخر میں بیٹی کو ہم پیدا ہوئے سب سے پہلے عورت نے ماں بن کے ہمیں سبھالا مرد کو سبھالا سینے سے لگا کے رکھتی ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں گرمی سے بچاتی ہے تو ماں ہاتھ ساتھ سے بچاتی ہے تو ماں ہم تھوڑے سے سکول جانے کے قابل ہوئے نہلایا تو ماں نے دوردی پہنائی تو ماں نے دروازے تک سون نے آئی تو ماں گھنٹو بیٹھ کر انتظار کیا تو ماں نے ہم سکول سے واپس پلٹے تو بست ماں نے اتارا لباس ماں نے چینج کیا لکمہ لکمہ کر کے کھانا ماں نے کھلایا ماں ہے کہ لے کے چل رہی ہم پریمری سکول میں گئے میڈل میں گئے ہائی میں گئے کالج میں گئے ہم پڑھ لکھ انجینئر بن گئے ہم ڈاکٹر بن گئے ہم سیاستدان ہو گئے ہم سائنس دان ہو گئے ہم کاروباری ہو گئے ہم بزنس من ہو لمبی مسافت میں ٹرین کا ڈرائیور بدل گئے ٹرین آ رہی تھی لاہور سے کراچی روڑی میں آکے ڈرائیور بدل گئے پہلے عورت ماں بن کے مرد کو لے کے چل رہی تھی اب عورت بیوی بن کے شوہر کو لے کے چل رہی ہے کھانا بنا کے دیتی تو بیوی بیوڑے ہو گئے اب اس بیچاری کو بھی خدا نہ خاص بلڈ پیشر رہنے لگا ایک دن آپ گھر میں تشریف لائے آپ نے کہا بیگم آج میرے دار میں درد ہے آج میں لیکوڈ غزہ کھاؤں شاباش ملکے حیدری یہ آپ کی عظمت ہے کہ ایسی باتوں پہ بھی آپ نعرے لگا رہے لیکن میں آپ کی خاطر تھوڑی منت کر رہوں ایک نیا موضوع آپ کو سنا رہوں اب اگر بیٹی نیک ہے بیٹی تربیت یافتہ ہے بڑھا اچھا گزر جائے گا کھانا بنا کے دیتی بیٹی لباس نہیں رہا مرد کی زندگی میں عورت کا کردار کیا ہے میری ساری تقریر ایک طرف یہ تین جملے ایک طرف سر اٹھانا انہیں یاد کرنا اور میری بہن و بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا تاکہ مجلس کا حدف پورا ہو جائے مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے یہ مجلس حسین یہ مکتب حسین ہے یہ آل محمد کے کردار اس لیے ہیں تاکہ ہماری سیرت میں ان کے کردار کی جھلک نظر آئے چودہ کے نام یاد کرن لینے والا شیعہ نہیں ہوتا چودہ کا کردار اپنانے والا شیعہ ہوتا ہے کبلہ حبدار میں محب میں اور شیعہ میں فرق ہے سر اٹھانا محب میں اور شیعہ میں فرق ہے محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے ہندو اہل بیت کے محب ہیں وہ کون سا ہندو ہے مجھے پوری ربائی یاد نہیں جس نے کہا تھا ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں وہ ہندو عورتیں جس نے کہا تھا بھارت میں اگر آتا پردے میں اتار آجاتا یوں چاند بنی حاشم کا دھوکے میں نہ مار آجاتا چوکڑ سے نہ اٹھتے ماتے ہر وقت ہی پوجا ہوتی اس دیش کی بھاشا میں بھگوان پکار آجاتا سکھ اہل بیت محبت کرتے ہیں سندھ میں نگاہ میں اہل بیت کا مقام آپ کو سنا تا لیکن وقت نہیں ہے محب ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ شیعہ ہو غیر شیعہ غیر مسلم بھی محب ہو سکتا ہے محب میں اور شیعہ میں فرق کیا ہے محب وہ ہے جو چودہ کو مانے شیعہ وہ ہے جو چودہ کی مانے ایک نعرہ مل کے بھولو حیدری میرے قبلہ شیعہ بنتا کیسے ہے خدا کے لئے نوجوان میں نے لمبا سفر کیا ہے میرا یہ جملہ لکھ لینا جوان گھر میں جا کے لکھے شیعہ کیسے بنتا ہے محبت اہل بیت پلس اطاعت اہل بیت نتیجہ شیعہ اطاعت کے بغیر شیعہ نہیں بنتا غلط فہمی میں نہ رہنا یہ نظریہ غلط دیا کسی نے کہ کھا دی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیتی رکھ آپے را جانے تشاہ جانے یہ شیعہ مذہب نہیں ہے شیعہ کہتے پیروی کرنے والے کو اہل بیت کے نقش کدم پہ چلنے والا شیعہ ہے کردار ہمارا بنی مئی والا ہو زبان سے کہیں ہم علی کے شیعہ ہے یہ دھوکہ ہے یہ مذہب نہیں اب لائٹ آگئی ہے اب میرا خیال ہے مجھے تقریر شروع کر دینا چاہیے شیعہ کسے کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں نہ پاک زبانوں سے نہ لو نام حسین لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو نہ پاک زبانوں سے نہ لو نام حسین لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتب نک بھئی حد بلند کرے باواد ہے بلند پوری طاقت ساتھ پوری طاقت کے ساتھ مل کے حیدری توجہ ہے یا نہیں شیعہ اطاعت کے ذریعے بنتا ہے کہ بلا میں ماتمی ہوا زادار خانداری ماتمی ہوں میرا باپ ماتمی تھا میں خود نوحہ خان ہوں ہلکے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز سر ماتمی کی قبول ہے اس لیے کہ ماتم عجرِ رسالت ہے نماز سر ماتمی کی قبول ہے لیکن میں اندھیرے میں بچوں کو جوانوں کو ماتمیوں کو نہیں رکھنا چاہتا نماز سر ماتمی کی قبول ہے ماتم صرف نمازی کا قبول ایک نعرہ مل کے میرے کبلا وہ مسجد مسجد کہلانے کی حق دار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے وہ بولو یار اگر میری بات سمجھا رہی ہے وہ مسجد مسجد کہلانے کی حق دار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے وہ عزا خانے عزا خانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے نہ دے حیدر حیدر نعرہ حیدری کبلا چودہ کے نام یاد کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا رحمت اللہ العالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو شیعر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو امام حسن مجتبا کا ماننے والا ہو سلو کرنا نہ سیکھے بہن بھائیوں سے اس کے تعلقات ہی ٹھیک نہ ہو حسین سید شہدہ کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو باکر العلوم کا ماننے والا ہو اور جاہل رہ جائے امام سادق کا ماننے والا ہو جب بھی بولے جھوٹ بولے امام موسیٰ قاظم کا ماننے والا ہو قاظم کہتے غصے کو پینے والا امام قاظم باب الحوائج کا ماننے والا ہو گھر میں آئے تو بم کی طرح پھٹ پڑے نہ بیوی محفوظ نہ بچے محفوظ نہ ہمسائے محفوظ نہ رشتہ دار محفوظ بد اخلاق بد گو گالی گلوج بکنے والا بن اغمیہ کا مرید تو ہو سکتا ہے امام قاظم کا مرید نہیں علی رضا کا ماننے والا اللہ کی قدر و قضا پر راضی نہ ہو محمد تکی کا ماننے والا ہو اور فاسق و فاجر ہو علی نکی کا ماننے والا اور دنیا دار ہو حسن اسکری کا ماننے والا اور دشمن سے ڈرے امام مہدی کی غیبت کا ماننے والا ہو اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود کا انکار کرنے والا ہو شیعہ عمل سے بنتا ہے اطاعت اہلِ بیت پلس محبت اہلِ بیت نتیجہ شیعہ اہلِ بیت اب آخری جبلے سنو میں اب میں ایک گھنٹے کی بات تین جبلوں میں کہنے چلاؤ مادرت کے ساتھ کیوں کہ بجلی چلی گئی تھی اور بجلی نہ ہونے کے پانچ منٹ میں اضافی لے رہا ہوں یار اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا میں نے لمبا سفر کیا ہے اللہ جزائے خیر دے میرے بھائیوں کو اللہ ان کے بابا وزرگوار کے درجات بلند فرمائے کیا عظیم و شان اولاد تربیت کی ہے کیا ماتمی ازادار نمازی اولاد تربیت کر کے گئے شہید اس کا عجر و ثواب انہیں مل رہا ہوگا کتنے ہاتھ ان کی بلندی درجات کے لئے بلند ہے اللہ کی بارگاہ میں سنیے عورت کا کردار مرد کی زندگی میں کیا ہے اگر عورت جملے پہ جملہ دوں گا اگر عورت ماں بن کر بیٹے کی زندگی پہ اثر انداز نہ ہوتی تو صحب نحج البلاغہ امام کبھی اپنے بھائی اقیل سے نہ فرماتے اقیل بھائی عرب کے کسی بہادر خاندان سے میرے لئے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس سے اللہ مجھے ایسا عظیم فرزند عطا فرمائے وَيَكُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْنِ جس طرح میں نبی کا مددگار رہا وہ میرے حسین کا مددگار بنے میں ایک بات سوئی تا ہوں ماتمی جوان سے اٹھائیں کہ کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے لئے علی مرتضی شیرِ خدا کے خون کی گرمی کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے لئے کافی نہیں تھی کہ ماں ڈھونڈی جا رہی ہے ایسی خاتون اور خدا کی قسم میں خلاصہ کر رہا ہوں آدھے گھنٹے کی بات کا آپ کی ذوق سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے خدا کی قسم اور عظمتِ مصطفیٰ کی قسم میرے مولا سرکارِ وفا نے ٹھیک چونٹی سال کے بعد اپنے بابا کے فرمان کو یوں سچ ثابت کر کے دکھا دیا اس لیے کہ ہزاروں کے لشکر سے دریائے فرات کا کنارہ خالی کروا لینا اگر شیرِ خدا کے خون کی گرمی کی تاثیر تھی تو تین دن کے بھوکے اور پیاسے کا بھرے دریائے سے پیاسہ پلٹ آنا یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی جو عورت ماں بن کے بیٹے کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے جو جوان شادیاں کرنے والے ہو جو بزرگ اپنے بچے جوانوں کی شادیاں کرنے والے ہیں سر اٹھانا شادیاں ضرور کرو اللہ تمہیں نصیب کرے لیکن جوانوں یاد رکھنا اپنے لیے بیوی ڈھونڈ کے نہ لانا اپنی نسل کی ماں ڈھونڈ کے لانا چاہے غریب خاندان کی کیوں نہ ہو دیندار نمازی پرہیزگار پردادار بائفت بیوی ڈھونڈ کے لانا ناراض نہ ہونا تمہارا مہمان ہوں اور سندھی مہمان نواز ہوتے ہیں سادات کے قدردان ہوتے ہیں تمہارے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں ناراض نہ ہونا انٹرنیٹ کے ذریعے وٹس اپ کے ذریعے موبائل کال کے ذریعے بنائی جانے والی بیویاں تمہیں خمینی پیدا کر کے نہیں دیں گی مل کے ہائے دری یوں عورت ماں بن کر بیٹے کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے بیوی بن کے شوہر کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے تین منٹ میں آپ کے ایس پر لوں گا اور اگلی بات پر ایک منٹ اور مسائب کے دو جملے عرف کیس آپ سے اجازت بیوی بن کے یہ میرا پیغام میری بہنوں تک پہنچا بیوی بن کے شوہر کی زندگی پر عورت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے آپ نے حضرت زہیر ابن کین کا نام سنے کون تھے حضرت زہیر کربلا کے شہید تھے کربلا کے شہید تھے ان پر بھی میرے بارمے کا وہی سلام ہے بے ابی انتوہ امی یا انصار الحسین وہ میرے بابا حسین کے ساتھیوں تم پہ میرے ماں باب قربان کیا وقام ہے ان شہدہ کی لسٹ میں جناب زہیر ابن کین کا نام بھی ہے میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں عزیز بچوں کی انفارمیشن کے لئے عرض کر رہا ہوں یہ زہیر ابن کین حضرت حور کی طرح یہ بھی پہلے یزیدی کیمپ میں تھا یہ اہلِ بیعت کا شیعہ نہیں تھا اہلِ بیعت کا ماننے والا نہیں تھا یہ کئی جنگوں میں مولا علی کے مقابلے میں تلوار لے کے آ چکا تھا سر اٹھانا میں ایک جبلہ کہہ رہا ہوں زہیر ابن کین خود راوی ہے ایک جنگ میں میں علی کے مد مقابل تھا اور میں بیسیوں مرتبہ علی کی ذلفکار کی زد میں آیا لیکن مجھے یوں لگا جیسے علی خود چھوڑ کے آگے نکل آپ نے سمجھا ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے اس لیے کہ علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتی تھے علی جانتے تھے زہیر سے کوئی کام لینا ہے اس کی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے یہ ہائی سے واپس آ رہا ہے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ہائی وے پر دونوں کافلے آپس میں آکے مل گئے آگے بولا حسین کا کافلہ ہے پیچھے اس کا چھوٹا سا کافلہ ہے یہ چونکہ امام کا ماننے والا نہیں تھا علی بیت کا شیعہ نہیں تھا یہ امام سے دور خیمے لگاتا تھا امام سے ملنا نہیں چاہتا تھا ایک جگہ خیمے لگائے گئے نماز کے لیے پڑاؤ گھوا یہ بارحل خیمے لگائے گئے امام نے کہا اپنے شہداد علی اکبر سے بیٹا اکبر وہ دیکھو تیرے چچا زہر کے خیمے سمجھ لینا خدا کیلئے جاؤ میرے لال اپنے بابا کا پیغام چچا زہر کو پہنچا کے ہو حضرت علی اکبر آئے رویت میں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہا تھا حضرت نے آداب و تسلیمات کے بعد بابا کا پیغام پہنچا ہے اب واپس تشریف لگائے میں نے بتانا ہے کہ بیوی کا کردار شوہر کی زندگی میں کیا ہے سر اٹھانا اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ فرزند رسول کا پیغام آیا ہے اور زہر نے توجہ تک نہیں کی اس نے لکمہ وہی پہ رکھ دیا تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا سر کو اٹھایا کہا زہر میری طرف دیکھ ارے تجھے جنت کا وارث بلا رہا ہے ارے تجھے نباس ہے رسول بلا رہا ہے دل بندی علیو بطول بلا رہا ہے زہر تُو نے کوئی توجہ تک نہیں کی زہر کہتا ہے یہ دو شہزادوں کا معاملہ ہے میرا کسی سے تعلق نہیں یہ عورت کہتی ہے کون سے دو شہزادے کہاں سفیان کا پوتا کہاں عمران کا لال کیا کہہ رہے ہو زہر جب دیکھا نہیں اٹھ رہا اس عورت نے آگے بڑھ کے ہاتھ سے پکڑا کھینچ کے اٹھایا کہ کھانا بعد میں کھانا نکلو یہاں سے دروازے تک کھینچ کے لے آئی امام کی بارگاہ میں پہنچا امام نے ہاتھ سے پکڑا ایک جملے میں بیس منٹ کی بات کہہ دوں گیا تھا تو یزیدی تھا پلٹا تو حسینی گیا تھا تو جہنمی تھا پلٹا تو جنتی تھا یہی کہنا چاہ رہا ہوں مجھے بتاؤ سر ہلا کے اس یزیدی کو حسینی کس نے بنایا بیوی نے اس جہنمی کو جنتی کس نے بنایا بیوی نے بیوی اگر تعلیم یافتہ ہے بیوی دیندار ہے بیوی ذمہ دار ہے تو اپنے یزیدی شوہر کو حسینی بنا سکتی ہے فاسق و فاجر شوہر کو متقی بنا سکتی ہے حرام خور شوہر کو حلال خور بنا سکتی ہے یہ بیوی کا کردار ہے اور آخری بات عورت بیٹی بن کے باپ کی زندگی پہ کس طرح سرانداز ہوتی ہے چشم فلک نے نہ ایسا باپ دیکھا نہ ایسی بیٹی دیکھی باپ رحمت اللیل عالمین بیٹی خاتون جنت گواہی پیغمبر کی موجود ہے کہ جب میں امت کا ستایا ہوا تھکا ہارا گھر میں آتا تھا اور اپنی بیٹی سیدہ کی پیشانی کو دیکھتا تھا میرے سارے دن کی تھکندور ہو جاتی تھی میرے اندر دین کی خدمت کا ایک نیا بلبلہ ابر کے سامنے آتا ہم ارز کریں گے یا رسول اللہ بیٹی کی پیشانی سے دین کے جذبے کا کیا تعلق کہ جب میں تھکا ہارا آتا تھا امت کا ستایا ہوا اور اپنی بیٹی کی پیشانی میں نورِ امامت و ولایت کی جھلک دیکھتا تھا جو زبانِ بے زبانی سے کہہ رہی ہوتی تھی بابا دین آپ پہنچا دو بچانا میری نسل کا کام بس ازاداروں مسائب کبھی وقت نہیں رہا میں غاصب نہ بنوں بی بی کا نام آگیا ہے تو دو جملے سن لیجئے علی و بطول کے درد ایک ہی جملے میں اگر سارا مسائب پڑھ دوں بڑا پرانا ازادار ماتمی میرے سامنے ہے علی و بطول کے درد اگر ایک جملے میں جمع کیے جائے نا تو وہ جملہ یہ بنتا ہے زہرہ کو علی کے درد کھا گئے علی کو بطول کے درد کھا گئے مسائب تو پڑھ دیا میں نے ازاداروں کبھل آلام تشریف فرمائے ہمارے آئمہ میں سے سب سے بڑے مظلوم امام کا نام علی ہے ہو سکتا ہے کوئی ماتمی سوچے مولانا مولا حسین سب سے بڑے مظلوم تھے اور میرے قبلہ میرے مولا حسین نے ساری زندگی شہزادوں جیسی گزاری میں قربان جاؤں میرے مولا کی ساری زندگی مزدوروں جیسی گزری حسین وہ ہے جن کی ناز برداریاں اللہ برداشت کر رہے ہیں کبھی جنہ سے کھانا آ رہے ہیں کبھی جنہ سے لباس آ رہے ہیں جبریل جھولا جھولانے آ رہے ہیں میں قربان جاؤں میرے مولا امیر کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام کے لیے لڑتے گزرے گئی اگلہ جملہ اگر میں سمجھا سکا تو آگے شاید پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے ازادارو میرے مولا حسین کی زندگی میں بڑے مظلوم ہیں مولا لیکن مولا حسین کی زندگی میں غیر اتمد شیعہ مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی شیعہ علی وہ مظلوم ہے علی دیکھتا رہا بطول کو تماشا لگتا رہا علی دیکھتا رہا زہرہ کا دروازہ جلتا رہا علی دیکھتا رہا بطول کا پہلو جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کی چیخیں بار گئے ہیں زہرہ میں قبول فرمائے ازادارو علی و بطول کے درد علی کو زہرہ کے درد کھا گئے بطول کو علی کے درد کھا گئے ایک درد سنا دو جناب سیدہ کا جو تاریخ سن کے رونے کے عادی ہو ایک دن مولا امیر گھر میں تشریف لائے چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا جناب زہرہ نے آنکھوں میں آنس ہوا گئے کہا یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی بطول اتنی بات ہوتی میں برداش کر لیتا میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ازادارو میں نے ایک جید عالم دین کو علامہ سید جواد نقوی مداز اللہ العالی عربت المسکہ میں خمسہ مجالس میں میں موجود تھا قبلہ کو اس جملے پر میں نے ترپتے دیکھا خدا کی قسم اس سیدہ دے کو جملہ درد بیان کر رہے تھے جناب زہرہ کا فرماتے ہیں سیدہ دی نماز فجر کے بعد برکہ پہن لیتی تھی حسنین کو ساتھ ملا لیتی تھی ایک ایک صحابی کے دروازہ کھڑ کھٹا کے کہتی تھی اوہ میرے بابا کے صحابیوں گھروں سے نکلو واقعہ غدیر کی گواہی دو اوہ میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا قبلہ فرماتے ہیں بی بی کا درد یہ ہے جب مسلمان دیکھتے تھے نا کہ وہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے وہ گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے زہرہ روتی ہوئی چلی آتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد موجزہرہ کا احترام مسلمانوں نے بھولا دیا علی کو بطول کے درد کھا گیا ایک درد مولا علی کا سنی اور میں آپ اسے اجازت لے لوں بی بی کی شہادت نہیں پڑتا مجھے حکم تو دیا گیا تھا کہ میں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہادت پڑھوں لیکن موضوع بی بی کا چل نکلا ہے تو دو جملے برنہ اگر میں پڑھتا تو میں ضرور پڑھتا اس دادی اور پوتی کے مسائب ملتے جھوٹے عزادر زہرہ کو بھی بابا سے بڑا پیار تھا سکینہ کو بھی بابا سے بڑا پیار تھا میرے مولا حسین فرماتے ہیں کون سکینہ میری نماز شب کی دعاوں کا سمر سکینہ امام فرماتے جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا کون سکینہ ایک جملہ کہہ دوں تا کہ میرے بھائی کی فرمائل پوری ہو جائے میرے قبلہ یہ چار سالہ بچی ماتم کا جملہ اگر ماتم کر سکو تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے یہ چار سالہ بچی سکینہ عصر آشور سے پہلے کبھی بابا کی گود میں کبھی پوپی زینب کی گود میں کبھی چچا غازی کی گود میں کبھی بھائی اکبر کی گود میں عصر آشور کے بعد کوئی ایسا انقلاب آ گیا وہی سکینہ کبھی شیمر کے تمہچے کبھی خولی کی جڑکیاں وقت آخر جناب زہرہ بھی زخمی تھی سکینہ بھی زخمی تھی وقت شہادت جناب زہرہ نے بھی بابا کو خواب میں دیکھا تھا جناب سکینہ نے بھی بابا کو خواب میں دیکھا تھا بی بی کی شہادت ہوئی مولا امیر غسل دے رہے ہیں امی ایمن پانی پکڑا رہی ہے آخری لفظ دوران غسل امی ایمن کے رونے کی آواز بلند ہوئی امام فرماتی امی ایمن آہستہ رو رو ضرور مگر آہستہ رو تیرے رونے کی آواز سن کے میری زینب اور روتی ہے امی ایمن راویہ ہے کہ ابھی مولا مجھے تسلی دے رہے تھے کہ دوران ماتم کا جملہ زادہ تیاری کرنا امی ایمن کہتی ہے تھوڑی دیر گزری عجیب منظر تھا علی جیسے بہادر کی چیخیں بلند ہوئی میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا یا علی ابھی تو آپ مجھے تسلی دے رہے تھے اس قدر بلند آواز سے ماتم کرنے کا سبب کیا ہے علی موں پہ ماتم کر کے کہتی ہے امی ایمن بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلی مجھے نہیں بتایا یا علی میرے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں غسل مکمل ہوا کفن پہنایا گیا اللہ مسیح سمدر حسین نجفی میرے استاد معظم تھے کبلا سے میں نے جملہ سنا شہزادے شہزادی آئے ماں کا دیدار کیا پانچ سال کی عمر مبارک ہے میرے مولا حسین کی تھوڑے فاصلے پہ کھڑے امام حسن آئے بھائیہ بابا فرما رہے ہیں ماں کا آخری دیدار کر لو مولا حسین روکے فرماتے ہیں بھائی حسن آپ جانتے ہیں میری ماں فخر مریم ہے اگر مریم کفن سے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بلا سکتی ہے میری ماں بھی شہیدہ ہے میری ماں زندہ ہے جب تک امبہ مجھے خود بلائے گی نہیں میں آگے نہ بڑھوں گا یہ سننا تا کبلا فرماتے انت و حنت و مدت یدائہا بند کفن ٹوٹ گئے زہرہ کے دو ہاتھ برامد ہوئے اب آزائی آؤ میرے کربلا کے غریب بیٹے امام آگے بڑھے ماں کو گلے لگایا ایک منٹ کی اور میں آپ سے خصوصی اجازت لیتا ہوں کبلا سے سن پچانوے میں پہلی مرتبہ مجھے کربلا کی زیارت نصیب ہوئی علامہ محمد عباس کمی صاحب کافلے میں میرے ساتھ تھے جب حرم امام میں ہم داخل ہونے لگے تو میں نے کہا کبلا آپ پہلے بھی آ چکے ہیں عالم دین ہیں مسائب خان ہیں مجھے سب سے پہلے وہ جگہ دکھائیں جہاں ستر قدم کے فاصلے پہ غریب زبا ہوتا رہا تین بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی او ظالم نمار کبلا نے میرے ہاتھ سے پگڑا مجھے مقتہ کربلا کے جو زبار بیٹھے ہو میری بات کی گواہی دینا یہاں میرے مولا کا مقتل ہے وہاں میرے مولا کا مدفن ہے میں نے روکے پوچھا کمی صاحب مجھے بتائیں جہاں زبا ہوا زہرہ کا بیٹا وہاں پہ دفن کیوں نہ ہوئے اتنے فاصلے پہ دفن کیوں ہوئے کبلا روکے کہتے ہیں نکوی صاحب جو بات میری سمجھ میں آتی ہے یہ ہے یہاں تیرہ زربوں سے زبا ہوا زہرہ کا بیٹا لیکن گیارہ محرم کی رات جب ماں آئی نا حسین سے ملنے اتنے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی زہرہ زخمی پہلوں سے ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھا حسین تو میرا مکروز ہے میں نے تجھے کفن سے بلایا تھا حسین مجھے آواز دے ماں ملنے آئی ہے کٹے گلے سے آواز آئی اما آپ کو ایک زرب لگی تھی میری لاش نو عصوں میں وہاں سے غریب زہرہ کا لاشہ اٹھا ماں کے قدموں میں پہنچا جہاں غریب زہرہ کا مدفر سیعلم اللہ ذینا ظلم اکھیوں صاف کرے سلوات پڑھو خاندان زہرہ تھے سلوات پڑھو خاندان زہرہ سلوات پڑھو خاندان زہرہ